جن کی میت سے جان بھاگتی ہے میں کہلوں گا جو میت سے ڈڑتے ہیں تو میت کی پیپر سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے یہ کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ڈسکریٹ میتھمیٹکس ایم ٹی ایچ ٹو ایرو ٹو کے جی امپورٹنٹس لیکچرز ہیں ہم اس میں یہ ڈسکریز کریں گے اور یہ جو لیکچرز ہیں ہاپ سو آپ آسان بھی ہیں جو لیکچرز جو میں نے نوٹڈن کی ہوئے آسان بھی ہیں اور ایکسیمنیشن میں نے ہوئے سے کافی امپورٹنٹ ہوئی ہے آپ کا آل موسٹ ایٹی پرسنٹ پیپر آپ کا اسی لیکچرز میں سے آتا ہے لیکچرز میں سے آتا ہے اور یہ اتنے مشکل لیکچر نہیں ہے اور اتنے ہی کیا کہتے ہیں تف نہیں ہے ڈفکل نہیں ہے تو شروع کر دیں ویڈیو دیکھتے ہمارے پاس ڈسکریٹ میٹ کے کون کون سے لیکچرز آسان ہے ڈیولوپ کنٹین یا میں نے اینڈوٹ سے کھول ہوئے میں نے لیتا ورڈ کی فائل پر رائٹنگ کی ہے یہ میں آپ کو اتارے جا رہا ہوں گھر آپ کو ایک لیکچرز سمجھ دیں روڈ کی ہے یہ ایک دوسرے کے ڈریکٹ لی پرپورشنل ہے میں کچھ بھی ڈیفرنس نہیں ہے سیم ہے ایک جیسے احسان ہے اگر آپ کو ایک لیکچر سمجھ جائے گا تو آپ کو باقی کے لیکچر بھی آرام سے سمجھ جا جائے گا ٹھیک ہے دن مارا لیکچر نمبر فور ہے بائی کنڈیشنل بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے لوجکس لیٹڈ اینڈ کافی امپورٹن ہے یہ اینڈ اس ملتو سٹیول بھی ہیں یہ بھی امپورٹن ہے اور آپ کے پاس لیٹڈ نمبر فائیو ہے لیکچر نمبر فائیو آرگومنٹس کافی حد تک امپورٹن ہے طرح نہیں لیکن امپورٹن ہے آپ ریڈ آؤٹ اس کو لازمی کرنے لیکچر نمبر سکس کافی امپورٹن ہے اپلیکیشنل آر لوجک کیونکہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں جو ڈسکریت میٹ کا سبجیکٹس ہے وہ بیسی لوجک پر اپلیکیشنل آر لوجک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لائے اس میں اور کچھ نہیں ہے کیا کہتے ہیں جو آپ کیا کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں یا بیٹھ کے سمجھیں آپ کا جو کوٹس کی جو ریڈ گرڈی ہے وہ لوجکس ہی ہیں ٹھیک ہے ٹوٹس ٹیبرز لوجک لوجکس یہ آپ کے سبجیکٹ کی ریڈ گرڈی ہے تو یہ آپ کو پہلے پتا ہوں آپ کا نینٹی پرسنٹ پیپر انہی میں ساتھ ہے ٹھیک ہے سیٹ تھیوری اپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو ریڈ اوٹ کر لینا ہے کیونکہ کوئی بک میں ہوتا ہے وہ فضول نہیں ہوتا ایمی نہیں ہوتا اپورٹنٹ بین اس لیے نہیں ہے کس میں سے بس شازو اور آتر کچھ گوشٹن آ جائے تو ٹھیک ہے شازو اور آتر ایک آتر گوشٹن ایمی زی کیوز آ جائے یا شارٹ گوشٹن آ جائے لاؤں کچھ فاری پیتر نہیں ہوتا ٹھیک ہو جائے آپ نے ریڈ اوٹ ون نیگرام کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں سے مشکل سے شادو ناظر ایک آتر شارٹ گوشٹن آ جائے یا ایک آتر لاؤں گوشٹن آ جائے ٹھیک ہے بہت آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ریڈ اوٹ کرنے ہے آسان ہے لیکچر جی بھی لیکچر نمبر نائی آپ کے پاس سٹ ایڈنٹیٹیز کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کے پاس شارٹ گوشٹن سٹ ایڈنٹیوز جو لاؤں گوشٹن آستا ہے ریڈ کرنا ہے آپ نے اپلیکیشن آف ون ڈیگرام ریڈ کرنا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ریڈ لازمی کرنا ہے علیشنز ایپورٹنٹ ہے ٹائپس اور علیشنز جیارہ پر علیشن پر جو دونوں ہی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور میٹرکس ریپرزنٹیشن آف ریلیشن ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے انویرس اور علیشن ایمپورٹنٹ ہے فنکشن بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے بعد لیکشن نویر فیفٹین ٹھیک ہے اچھا آپ بارہ تیرہ چودہ اگر سکپ بھی کر دیں تو اتنا ایشو نہیں ہونے بارہ آپ کا فنکشن اس ٹائپ آف فنکشن انویرس فنکشن پدرہ سولہ سترہ یہ تینوں لیکچر آپ کے کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ بارے کافی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے پندرہ سے لے کر پندرہ سے لے کر بیس تاک یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ میر ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ ان میں سے آپ کا ایک کو دو کا سوال شاہر کسیلا آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں سامب کروں اپنی اس ویڈیو کو کون کون سے ایمپورٹنٹ شاہر مطلب ایمپورٹنٹ ہے لیکچر 1 2 3 4 ٹھیک ہے جی 5 6 یہاں دیمپورٹن ہے دن آجائے جی آپ کے پاس 11 12 15 16 17 18 19 and 20 ٹھیک ہے یہ ہم بڑھنا رہا ہے آپ کے پاس اگر آپ کو اس کے کیا کہتے ہیں اس جو میرے ٹم کی جو کوڈس ہے اس کے شورٹ لیکچر جنہی ہیں تو ڈیسٹرکچر میں لنک موجود ہے میری اس پوری پلیلیسٹ کا میٹھ ٹو ٹو کا آپ میں وہاں سے جا کے یہ لیکچر دیکھ لے لیں پڑھ لیں آپ کو آسانی ہوگی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اینٹریکی بات کہ جو جو لیکچرز میں آپ کو بتائے ہیں ان میں سے 80% پیپر آپ کا آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چیزیں سمجھیں ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو اتب تک اللہ حافظ